موسیقی بہت سارے شبطانیںfig تب سے نارتشدان میں جانک سارے شبطان ہزارے کے سامن اگل وید کردیا سار shiningารہ bijان ڈھا ہےڈنگ ہزارے میں بہت سرمجھ مر جامل آلے کے بعد گروہ ارجن صاحب جی نے جڑا سرلیک پایا ہے کہ کنہ دیئے بانی ہیں وہ ہیڈنگ جو کلیر ہو جاندہ ہے۔ جی میں روضا جی دی بانی ہی تے آئے گا کہ یہ بانی روضا جی ہوگی یا نامدیر جی ہوگی۔ اس ریکی رنال جی رو تنہ جی دی بانی لکھ رہے ہیں۔ تاک گروہ ارجن صاحب پاس رہے ہیں کہ یہ بانی جڑی ہے بانی تنہ جی کی۔ سرلیک وچ کلیر ہو گیا کہ یہ بانی تنہ جی دی ہے۔ ہن تنہ جی دے ہی بانی دے شبت چلنے چاہیے دیں۔ پر جو دو اس سرلیک دے تھلے بانی پڑی دی تے ایک حیرانگیوں دیئے کہ پہلا شبت تاں تنہ جی دا ہے۔ دوسرا شبت گروہ ارجن صاحب جی دا ہے۔ پھر تیسرا شبت تنہ جی دا ہے۔ ایک کیوں؟ آخر سرلیک بعد گروہ ارجن صاحب تاں شبت کس طرح آ گیا؟ جو دو اس چیلوں گورنل پڑھ دیا تھے اتھے گل پتہ لگ دی جڑی عام اسی آج بڑی زیادہ پرچاری ہے۔ اور خاص کر کے جو دوسری کہنے ہے جی شردہ ہونی چاہیے دی ہے۔ شردہ اتنی ہونی چاہیے دی ہے کہ جی میں تنہ جنے پتھر چراب پا لیا۔ اسی اے پرمان اپنے بچیاں نو بھی دیکھ کے کہہ رہے ہیں شردہ رکھو شردہ۔ شردہ ماری نہیں۔ شردہ تا گروہ صاحب کہنے جن شردہ رام نام لگی تن دھجے چتنا لیا رام۔ شردہ تا ہوئے پر انی شردہ نہ ہوئے۔ ایک بننے تا گربانی آخری ہے کہ جو پاتھر کو کہتے دیو تاں کی برثا ہوئے سیو جو پاتھر کی پائیں پائیں تن کی کال اجائیں جائیں۔ جو پتھران دے پیری پیندے نے پتھران دی پوجا کردے نے تنہ دا کالنا او دم ویرت ہے۔ ہون کی تنہ جی پتھر پوجا رہی سن؟ اگر تنہ جی نے پتھر پوجیا ہوں دا سچ ہے کہ انہ دی بانی گروہ گرن ساچ نہیں سی ایڈ ہو سکتے۔ جس طرح باقی پگتان دی بھی گروہ صاحب نے بانی نکاری تے نہیں انکت کی تی تا یہ تھے بھی یہی کرنا سی پر۔ کیونکہ یہی کانٹرڈکٹری سی جو گروہ صاحب لکھ رہے ہیں۔ بلکل جڑے چار اکھوان دے کھوتی پگت کہہ سکتے ہیں کانا پلو چھجو شاو شین انہوں نے نکاریا کیونکہ صدہانت نہیں سی ملت کرنا۔ اس طرح تنہ جی نے خود پلنے آکھے ہیں کہ میں کتھو راب پائے ہیں۔ اس طرح تنہ جی تو پوچھ لے گئے بانی تو پوچھ دے نہ کہ ساکھیاں کلوں۔ اتحاس کارا نے اپنے مطابق ایک گلہ لکھیا نے۔ میں ایک دن پہلے بھی یہ سنگچ عرض کیتی ہے کہ اتحاس جڑا دو طرح دے لوکہ نے بگاڑ کے پیش کیتا ہے۔ ایک جہاں تاں ارخہ لوگا نے تو جہاں ایک شردہ لوگا نے۔ ایک ارخہ وہاں سے جڑے انہوں نے سڑا اتحاس بلکل رلا دیتا۔ چمت کاری بنا دیتا کرام آتی۔ عام جو میں کوئی دیوی دیو تیان دا دکھایا گیا روپ اس طرح گروہ صاحب دا بھی۔ کاٹ نہیں کیتی اسی بھی۔ ایک جڑے شردہ لوگا نے بگاڑیا۔ جن سنت سمانیاں۔ میں سنت جنان دی سنگت کیتی ہے۔ اس سنگت دے نال میں نو رابدی پراپتی ہو گئی ہے۔ ہون کہتے ایک کنفیوزن بھی نا سارچے رہن جی کی سنت جن کےڑے نے۔ کیونکہ آج تاں بہتے سنت سادھ موقع لابدے نے۔ بلکل۔ انہوں نے کہہ دینا سی ساڑے پھلانے بابا جی انہوں نے جڑے ماں پرکسن انہوں نے سنگتہ ناجینے کیتی ہوئے گی۔ گروہ ارجن صاحب نے موقع نہیں جان دیتا۔ انہوں نے گل کلیر کی تھی۔ اگلا شبد انہوں نے اپنا لکھیا۔ کہہ دے انہوں نے میں دسا کہ سانت جن تنہا جی دے وقت کے ڈے سن۔ جنہا دے اثر ہیٹ تنہا جی نے رب پا لیا۔ وہ تھی شبد لکھیا ہے گوبند 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 سنگ نام دیو من لینا۔ آڑ دام کو چھیپرو ہوئو لاکھینہ۔ جنہوں لوگ اٹیاں داما دا کہہ دے سن۔ گروہ ارجن صاحب کہہ دے انہوں نے لکھان دا بان گیا ہے۔ کیونکہ وہ گوبند نہ جڑیا سی۔ گوبند 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 سنگ نام دیو من لینا۔ آڑ دام کو چھیپرو ہوئو لاکھینہ۔ بننا تننا تیاغ کے پریت چرن کبیرا۔ نیچ کلا جلاہ را پیو گنی گئی را۔ جنہوں لوگ نیچ کہہ دے سن۔ یہ تھی گروہ ارجن صاحب نہیں کہہ رہے۔ لوگ انہوں نیچ کہہ دے سن۔ گروہ صاحب کہہ دے انہوں نے بیکھو۔ نیچ کلا جلاہ را پیو گنی گئی را۔ گنہ دا خزانہ بان گئے۔ اے سنت جن۔ سینڈ نائی بودھکاریاں او کر کر سنیاں۔ ہردے وسیہ پار برا پگتاں میں گنیاں۔ سینڈ جی دے ادا رہاں۔ سینڈ جی دا جیون۔ اے تننا جی تک پہنچے ہیں۔ کبیر جی دا رویداز جی دا رویداز ٹوانتا ٹور نیت انتیاغی مایا۔ انہ دا جیون۔ جدو انہ دے جیون کی انہوں نے کمیں راب نو پایا۔ اپنے کرتوے ہار بھی کیتے ہیں۔ سماج بھی بچرے نے۔ انہوں نے کوئی پندت نو مولانیا نو برامنا نو نہیں ماتھے ٹکے۔ انہوں نے راب پا لیا ہے۔ تا اے گل تننا جی کو پہنچی ہے۔ میسیج نے انا دا من مجبوط کرتا۔ کہ اگر او راب پاسکا دے نہیں تا میں کیوں نہیں پاسکا دا۔ تے گروہ ارجن صاحب کہندے نے اکھیر ویڑے اے بید سن کے جاترو اٹھ پگتی لگا۔ ملے پر تک گسائیاں تنہ وڈ پا گا۔ تنہ جی نے گسائی نو پر تک پا لیا۔ کہ اول کہن ماتر نہیں انہا پگتاں دے سنت جناد جڑی گال تنہ جی نے کیتے سی۔ کہ مل جن سنت سمانے ہیں۔ پر آج دیکھو نا دے نام تے اتنیا کہانیاں اتنا کچھ بڑ چکا ہے۔ ایتھون تک پائی گرداد جی دے ایک پاڑی دا بھی بڑا میس یوز ہو ہے۔ کہ جتھے تنہ جی بابت پیش کیتا جا رہا ہے کہ انہاں نے پندتوں ایک برہمڑ تو پتھر لیا او دی پوجا شروع کیتی۔ اس انہوں بھی ویچاران دی لوڑ ہے کہ کس طریقے دینا سوال جواب تنہ جی نے اس برہمڑ نل کیتے نے۔ تے آخر ہار کے برہمڑ بھی کہندہ ہے کہ میری بھی گیل چھڑا ہے میری بھی کھیڑا چھڑا پتھر تو۔ او کھیڑا طریقہ ہے تے تنہ جی نے پھر انہوں راب بارے دسیا۔ انہوں ٹانگ طریقہ دسیا۔ تے اس طریقے دے نالہ سی میتھ تو نکڑیے جڑا متحاص انہوں سنایا جا رہے ہیں بار بار پکایا جاندہ ہے۔ اور ایک اول ایک دو نال نہیں پہلی پادشاہ تو لے کے دسم پادشاہ تک اور سمچے پگت پگت مالا گرانت انہوں نے بکھرا بن کے رکھ دیتا گیا ہے۔ انہوں نے نامتے نیک گرانتے ستھاپتوں انہوں نے انہوں نے جیواندی اورجنلٹی جڑی ہے۔ وہ آج اسی اپنے بچے نو دسیا تو ساچنل جڑے گا۔ اور جس طریقے نا اسی میتھ ہاں سنا رہے ہیں ساڑے بچے کدھی لاغے نہیں ہونگے وہ کہنے کہ ایک کلپنا ہے۔ یہ چھوٹ ہے ہوئے نہیں ہونگے۔ اس کر کے انہوں نے منکر نہ ہو جان سانو ساچ جاندی لوڑ ہے۔ وہ گربانی تو ہی سمجھ آ سکتی ہے۔ انہوں نے اچھے ایک خور جڑا سی ذکر کرنے ہیں ایتھے ہاس دی جڑی سی گال کرنے ہیں۔ گروہاں پرتیوی جسے ہی بھی ذکر کیتا ہے کہ کئی تھا ہی اسی گروہ نانک دیج جنہوں نے انہا پاورفل شو کر رہے ہیں کہ ایک پتھر نون نے روکتا یا ایک تھاں تیر ماریا تو پانی کٹ دیتا ہے۔ یہ چیزیں کراماتی آرہی ہیں جد کہ اگین اسی سائنس نکال کرنے ہیں اگین اسی ہی کہنے ہیں کہ سکھزم جڑا ہے کہ سائنٹیفک طرم ہے نہ کہ کراماتی طرم ہے۔ سو وہ کانٹر ڈیکٹ ہو جاندی گال جو دو کانٹر ڈیکٹ ہون دی ہے تے ینگسٹرز جڑے ہیں کہ ساڑے نوی پنیری توڑے تو کیوں دا سوال دا جواب کر دے مانگ دی ہے گئے۔ تسی ہوتھے جدو کچھ نہیں کہہ سکتے تو وہ پھر دور ہو جاندے ہیں۔ ہونے ایک ایوی چیز جڑی ہے گئی ہے خیر بچ میں چاوانگا ضرور اپا انہوں ڈسکاز کر لی ہے کہ گرو صاحب نے گرو نانک صاحب نے جڑا ساڑا ترم جڑا ایک لکھن تا جو اس وچ آئی وہ اے سی کہ وائے کیوں جدو جنہو دی گال بھی آئی تے انہوں نے کیوں کی تا ایوی پرچار کیتا جا رہا ہے کہ جی نہیں اکھا میٹ کے سب چیز نو سویکار کر لو کہ اتھو تک کیا جاند ہے کہ بانی نو جدو تسی پڑھنا بھی ہے گئے وہ بھی تسی نہ پڑھو کہ شد طریقے نہ نہیں پڑھو کہ تب پاپ چڑھ جائے گا ایک پاپ دا ڈر جد کے سکھ طرم سے کوئی پاپ پوندی جڑی گال ہے گی ہے ایوی ایک وکھرا ٹوپک جدے بارے ضرور کس دن گال کرانگے پر بہرحال اس نو مکھ رکھ کے تسی نوکے میں اڈ سنو پدیشکارے نے آپ کو جو ہور کر دے ہونا ہے یہ نہیں ہو سکتا دو گلنہ نہیں ہو سکتا اگر دو گلنہ ہو رہیاں نے جڑے پرچاریا جا رہے ہیں تب پھر بانی چے لکھا ہے کہ اگر وہ پدیشیں آپ نہ کریں سنو کہہ رہے نے حکمر جائی چلنا آپ حکم تو اُلٹ چلن ایک کدھی گرو سیب نہیں کر سکتے اس کر کے کوئی اجے ہی چیز جڑی اکال پرخ دے نیم دے بیچ ہے ہی نہیں یہ تا جرور ہے کہ پیچھے ریزن شاید کوئی اور ہوئے جویں گرو سیب نے موڈی کھانے سے کم کیتا ہے وہ تھے سروس کیتی ہے تو وہ تھے پرچارتے ہو گیا کہ گرو سیب جی نے تکڑی فڑی ہے تیرہ تیرہ کر کے لے جو تے آن لٹا آتا تے مگرو جو دو حساب پوچھے آتے حساب ویچ وعدہ نکڑیا ایدہ نہیں ہوندہ ایک کدھی نہیں ہویا ہون جو گرو سیب نے کیتا من لو کر لیا تیاسی بھی کرانگے کیونکہ بانی کہن دیئے گرو سکھ میت چلو گرو چالی جو میں ساڑا گرو چلے آسی چلے گے آج ساڑا بچہ جی کسے سٹور تے لگے تو کوئے میں بابے نانک منگر میں سارا دے دھماں یا آخر لے جو پا میں تسی پانچ ڈالر دھو تو پا میں وی دھو سارے انہوں کو چوکے لے جو تک کی او سمادے ویچ پڑا گنیا جائے گا کیا جائے گا تو استاد نے گرو نے سوچ انہوں چنگی دیتی گیا گرو سیب موڈی لگے نے موڈی بڑا بڑا ایک آفیسر ہے پڑیا لکھیا جڑا رینک ہے اب تکڑی تولن والا نہیں ہے بلکہ گرو سیب نے حساب کتاب چنگا کیتا جتے بیمانی نہیں ہوں دیتی کرپشن نہیں ہوں دیتی ایک آلدہ پرچار کیتا جاندہ تا ساڑھا بچہ سمجھ دا کہ ساڑھے گرو سیب نے سماچوں کے میں بیمانی کر دی ہے آپ کرت کر کے وکھایا ہے تے جو دو بیمانی نہیں ہوئے گی تے سمان وعدہ نکلے گا ہی وکڑے گا جڑا پہلا کاٹے جا رہے ہیں تیرہ تیرہ دا جڑہ سی برابر تا دا کنسٹ کی اگر کوئی کنہ دے گا انہوں انہوں برابر دیتا جائے گا وعدہ کاٹا نہیں بلکہ اس طرح کے نال کتے وے ہی میں چیسی تین دے گروہ نو لوپ کر دیاں کتے گروہ ارجنس ہے پاسشاہ جی نو پانی وے چی شہید بکھانے ہیں اے جڑی آپس وچ رو رو دی گلنا نے کتے پانی آپنے چو س جو تنو راک دا ہے کتے پانی آپنے وے چ راکے نو شہید کر دن دا ہے تے کتے پانی پروار دے تین حصے کر دن دا ہے اے نہیں ہو سکتا ہے قدر دا ایک پانی دا جڑا صدانت ہے سب لی برابر ہے ہکم دا دیڑا کانسپٹ ہے گا ہے اے ہی سانو گروہ نے اپدیش کی تا بلکہ اس دی رضا بچ اس دے ہکم جدو جی آنگے تاہیں کانٹرڈکٹری چیز نہیں ہون گیا نہیں ہون گیا گلنا تو ہور بہت کریں جی سامانی آگے دی رہے توڑا تنواد واہ گروہ جی جا خالصا واہ گروہ جی کی اپتے آج دا وشاہ گڑا توڑے سامنے لے کے آئے سی جی اس دی بہت زیادہ مہتتا ہے کیونکہ آج جیسی آندھ وشواش وچھ بہت زیادہ فسدے جا رہے ہیں کسی نے کی کیا اس دے تو تا بڑی چھتی اسی من لینے ہیں پر جدو انکت ہے گروہ گروہ جس نو کسی اپنا گروہ من لینے ہیں اس نو اتے وشواش کرنے آج جیسی تیار نہیں ہو رہے آج سمائے مانگ کردائے کہ اسی تھوڑا جا اپنے آپ اہیتن کریے پڑیے آج دے اس دے نال نال اہ چیز نو سمجھ کے ضرور اس دو تے جو بھبیک بھوتی سہاں نو گروہ نے دیتی ہے اس دا اپیوگ کر کے آپ نے آپ نرنے کرنے لے اسی چنتت ہوئے تے نال اس وچھ فیصلہ بھی کر سکیے تو اڈکل کوئی سوال ہوئے جس تے بارے تسی سمجھ دیو کہ اینا ٹاپکس نو اگے لے کے آئیے تا ساڑینا ضرور سمپر کرنا 604-603-755 یا پھر ای میل رہی ہرپریتی اٹکال ٹی وی ڈاٹ کام پھر ملاقات کریں گے تک تک گوڈ بائی